بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی نیڈ یہ ہے کہ ورکنگ مادرز کے لئے وہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے اور وہ پرائیمری لیول کے لئے بچوں کو تیار کرتا ہے وہاں پر ترین کرتا ہے اور اس سٹیج میں ہم نے دیکھا ہے کہ منٹل ڈیولپمنٹ، فیزیکل ڈیولپمنٹ، مورل ڈیولپمنٹ اور اسے آگے فیوچر کے لئے ترین کیا جاتا ہے اور بھی بہت سارے اس کے ہم نے پوائنٹس ریگارڈنگ پڑے تھے تو آج ہمارا جو ٹاپک رہے گا وہ رہے گا پرائیمری ایڈیوکیشن تو پرائیمری ایڈیوکیشن جو ہے یہ ایسا سٹیج ہے when child starts learning regularly in some institutions تو ظاہر سی بات ہے پرائیمری ایڈیوکیشن ایک ایسا یہ وہ ایڈیوکیشن ہے جب ہم بچے کو regularly سکول میں ڈالتے ہیں کہ وہ فارمل انسٹیوشن کسی فارمل انسٹیوشن میں وہ تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے تو اسے ہم پرائیمری ایڈیوکیشن کہتے ہیں تو پرائیمری ایڈیوکیشن جو ہے وہ انڈین آرٹیکل کے حساب سے ایکارڈنگ تو انڈین انڈین کانسٹیوشن آرٹیکل 45 جو ہے انڈین کانسٹیوشن آرٹیکل 45 ہمارا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ state shall provide education with a period of 10 years تو یہ state کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم پروائیڈ کرے گا کب تک پروائیڈ کرے گا دس سال تک وہ تعلیم پروائیڈ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ within a period of 10 years free and compulsory education for all اس میں free and compulsory education یعنی اس میں ہمیں کوئی بچہ رہنا نہیں چاہیے سب کے لیے یہ free and compulsory education بلکل نشوک اینی مفت دی جاتی ہے اور کوٹھاری کمیشن ریپورٹ جو 1964 سے 66 تک آئی ہے دو سال کی جو ریپورٹ تھی کوٹھاری کمیشن کی وہ یہ تھی کہ پرائیمری ایڈیوکیشن کو دو سٹیجز میں ہم نے تقسیم کیا ہے اور یہ دو سٹیجز ہیں اس میں ایک لار پرائیمری سٹیج ہے جو کہ 5 سال کا ہے جو 6 سے 10 سال تک رہتا ہے 6 سے 10 سال تک اور دوسرا جو ہے ہائر پرائیمری سٹیج ہے ہائر پرائیمری سٹیج جو ہے یہ تین سے 3 years کا ہوتا ہے 14 سے 13 سال تک کا ہوتا ہے Fireplans جو 5 سالہ من صوبہ یعنی Fireplans جو ہیں جو کوئی کوئی بھی country جو کوئی بھی country быناتا ہے آگلے پانچ سالوں کیلئے أنت کا کیا پروگرام ہوتا ہے تو یہ فائیوئیر پلان میں بھی اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ پرائمر يٹکشن جوgu ہے اس کے دو سٹیٹس ہوتے ہیں اور پرائمر يٹکشن جو پہلا فرسٹ جو بھئیر سے پانچ سال کا ڈیوریشن ہوتا ہے فائیوئیر کورس ہوتا ہے وہ پانچ چھ سے دس سال تک ہوتا ہے اور دوسرا جو کورس ہوتا ہے وہ تین آہ ثری آہ کورس ہوتا ہے جو کی 11 سے 14 سال تک کا ہوتا ہے تو یہ آپ کو سمجھا گیا کہ پرائمری ایڈوکیشن جو ہے یہ ایک ایسا سٹیج ہے جب بچہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے رگلرلی کسی انسٹیوشن کسی فارمل انسٹیوشن میں جانا اور پرائمری ایڈوکیشن جو ہے انڈین کانسٹیوشن کے آرٹیکل 45 میں جو لکھا ہے کہ فری اینڈ کمپلسری ایڈوکیشن اپ ٹو دے ایج 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 ایرز سٹیج کو کیا کرنا ہے فری اور کمپلسری ایڈوکیشن دینا ہے چودہ سال کی عمر تک اقارڈنگ تو اب کوٹھاری کمیشن ریپورٹ جو آئی ہے وہ یہ تھی 64 اور میں 64 سے 66 تک انہوں نے جو اپنی ریپورٹ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پرائمری ایڈوکیشن جو ہے اس کو ہم دو گروپس میں تقسیم کرتے ہیں دو سٹیج ہیں اس کے ایک کو تو لور پرائمری کہا جاتا ہے جو چھے سے دس سال تک کی عمر کا ہے جو پانچ سال پانچ سال کا ڈیوریشن کے لیے رہتا ہے اور ہائے پرائمری سٹیج جو ہوتا ہے یہ تین سال کا ہوتا ہے یہ گیارہ سے تیرہ سال تک کے درمیان ہوتا ہے اور فائیویر پلان میں جو پانچ سالہ منسوبہ ہے اس میں بھی پرائمری ایڈوکیشن کو دو سٹیج میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہو پہلا جو ہے فائیویر پرائم ہے اور چھے سے دس سال تک اور جو دن سال کا کورس ہے جو گیارہ سے چودہ سال تک کی عمر کا ہوتا ہے therefore in simple words we may say that the elementary education means stage 5 year of primary school stage and 3 year of middle school stage to primary school or middle school stage میں 2 stage میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے the constitution of india under the article 45 also providers for 8 year of elementary education in the age group of 6 to 14 جو میں نے یہاں تر ڈسکس کیا 6 سے 14 سالتی کے عمر کے جو indian constitution کے article 45 میں لکھا ہوا ہے the father of nation scheoggابابابyty Matsoz he also laid stress on free and compulsory primary education to the children of the country bissoral festival انہوں نے اس چیز کی وقالت کی کہ free and compulsory education should be given to the students and the primary level پرائمری لیور تو ٹھیک ہے پیٹا تو آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ابجیکٹیوز کیا تھے تو اس کے ابجیکٹیوز یہ ہیں تو گیو دے چیلڈرن ایڈ ایڈیوکیٹ مائسٹری اور بیسک ٹولز اف لرنگ ٹھیک ہے تو بیسک ٹولز ان کو سکھائے جاتے ہیں تو پریپیر چلڈرن فار گوڈ سٹیزنشپ تو اچھی سٹیزنشپ کے لیے بچے کو پریپیر کیا جاتا ہے ان دو انہی سٹیجز میں تو ان کو یہ ان کے ذہن میں پیدا کرنا کہ اپنے ملک کے لیے محبت حبل وطنی کا جذبہ ان میں قائم کرنا یہ اسی سٹیجز میں کیا جاتا ہے اور تو ڈیوڈرن سپریٹ آف یونیورسل برادرہوڈ یعنی یونیورسل برادرہوڈ جو ہے بھائی جارہ یونیورسل پورا ملک جو ہے یہ سینس آف جو برادرہوڈ یونیٹی انڈ وننیس کا جذبہ ان میں جگایا جاتا ہے ان میں سمپیتھی جگائی جاتی ہے ان میں کوپریشن جگایا جاتا ہے تو یہ سب جو ہے یہ پرائمری ایڈیوکیشن کا جو سب ابجیکٹیوز ہیں تو تو اینیبل دے چائل تو ایکسپریسے تھوٹس اور فیلنگز فریلی اس لائک بھی بچے کو پنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے تھوٹس کو ایکسپریس کرے بڑا ہی فریلی ویڈاوٹ ہزیٹیشن اور بیڈاوٹ اینی شائنیس اور اس کا ایک ابجیکٹیو ہے تو ڈیولپ ایسنس آف سوشل ریسپانسیبیلٹی سیکیولر آوٹلوک انڈا چلڈن تو سوشل ریسپانسیبیلٹی یہ بھی ایک بہت ہی ایمپورٹنڈ ابجیکٹیو ہے اس کا جو اسی سٹیج میں سکھایا جاتا ہے تو اپنے بچہ کب اپنے رائٹس اور اپنے دیوٹیز کو پہچانے کا یہ اسی سٹیج میں ہے تو اب اگر دیکھا جائے پہ اٹھاری کمیشن کی ریپورٹ کے حساب سے جو 1964 سے 1966 تک آئے تھی تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ پرائیمری لیول ایجوکیشن جو ہے that should produce useful and responsible سٹیزن یعنی وہ جو پرائیمری لیول میں ہم دے رہے ہیں ایجوکیشن دے رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے ہمارا ابجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بڑے ہی responsible اور فائدہ منسٹیزن پروائیٹ کریں اپنے ملک کو there should be reduction in stagnation اور stagnant جو ہیں ان کا جو لیول ہے وہ کام ہو جانا چاہیے کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے free and compulsory کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہاں پر stagnant کی ریٹس کو ہے وہ جو کم کریں تاکہ لیٹریسی ریٹ یہاں کی زیادہ بڑے the commission recommends that the primary level be decentralized and brought down to district level the goal of the elementary education is that the children who prefer not to study وہ بچے جو study نہیں کرنا چاہتے ہیں چودہ سال کے عمر کے بعد انہیں پروائیڈ کرنا ہے کچھ vocational courses جو ان کی چوائس کی ہو so that کے upcoming جو years ان کے ہوں گے جو آگے آنے والی زندگی ہے اس میں وہ لوگ اپنے لیے تھوڑا bread اور butter کما سکے ٹھیک ہے تو یہ اس کا objective ہے اب objectives اگر NCRT کی طرف سے دیکھا جائے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلا جو first objective ہے وہ ہے لیٹریسی یعنی ہمارا جو ہے لیٹریسی کو کم رہا ہے لیٹریسی ریٹ کو بڑھانا یہ مقصد ہے ہمارا پرائیمری ایڈوکیشن کا یہ ہمارا objective ہے تو دوسرا جو objective ہے وہ یہ ہے کہ ایک technique پروائیڈ کریں بچے کو اور ایک چائل شو ڈیولپ ڈیولپلے نیشنل انثم تو نیشنل انثم جو ہے اس کے لیے وہ ریسیپیکٹ کیسے پتہ چارے گا بچے کو کہ نیشنل انثم کیا ہے اسی سٹیج میں اس کو سکھانا ہے اور نیشن انثم اس کا ریسپیکٹ اپنی کانٹری سکے رگارڈنگ ریسپیکٹ و اگرہ یہاں جو ہمارا تیرنگا ہے جو ہمارا نیشنل فلایگ ہے اس کا ریسپیکٹ ان کو سکھایا جاتا ہے اسی لیول میں سکھایا جاتا ہے کیونکہ یہ پرائمری لیول ہے یہاں پر بچے کے سنس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے سنس اف مورلٹی سنس اف سمپیتی سنس اف یونیورسل برادرھوڈ سنس اف کوپریشن انڈرسٹینڈنگ سنس اف رسپیکٹ فار نیشنل انتھام یہ سب کچھ ان کو دکھایا جاتا ہے ایک دیموکریٹک پروسس انڈین انسٹوشن اف دی گنٹری یہاں کا جو دیموکریٹک پروسس ہے وہ کیا ہے اور یہاں کی جو دیموکریٹک انسٹوشن وہ کیا ہے ان کی کیا امپورٹنس ہے وہ بچے کو یہاں پر سکھایا جاتا ہے یعنی کی یعنی کی یعنی کی ہمیں یہ بتانا ہے بچے کو کہ ہمارا ہے وہ ہی کمٹری کو ڈیولپ کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک سنس پر پائدہ کرنا ان کی ڈیگنیٹی بتانا بچے کو سو داد کی لیبرز انہیں ایک ڈیگنیفائیڈ لائف یا وہ ڈیگنیفائیڈ مینر سے سوسائیٹی میں ان کو دیکھا جائے the state should acquire the taste for the good and beautiful objects in his surroundings the child should learn to cooperate with others تو یہ بھی ہمارا ایک پوائنٹ ہے بہت ہی امپورٹن پوائن یہ انسیارٹی کا ایک objective ہے کہ بچے میں ڈیولپ کرنا ہے کوپریٹیو ایک sense of cooperation اس میں ڈیولپ کرنا کہ وہ کیسے دوسروں کے ساتھ کوپریٹ کریں تو پیٹا یہ تھے اس کے جو اس کی میننگ اور اس کے جو objectives ہیں وہ جو میں نے آپ کو بتائے تو نیکسٹ آنے والے ویڈیو میں ہم اس کی importance پڑھیں گے need اور importance اس کی پڑھیں گے تو اس سے related اگر کوئی بھی question ہے کوئی بھی query ہے تو پلیز مجھے comment works میں لکھئے اور اپنا خیال رکھئے اور جو بچے کلاسز نہیں لے لے ہیں انہیں بھی message دیجئے کہ وہ بھی یہ کلاسز لے لیں کیونکہ ابھی پتہ نہیں کہ یہ لوگ ڈاون کہا جاتا ہے کہ ابھی ایک مہینے کی لیے اور بھرنے والا ہے تو ہمارے لیے بہت ہی important ہے آن لائن کلاسز دینا so that کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کہیں اس دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے تو ویٹ کیجئے میرے نیکسٹ ویڈیو کا till then stay safe stay home thank you very much